یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ ماں کی فطرت کے اندر اللہ نے اپنی فطرت کا عکس رکھا ہے اپنی فطرت کا جمال ماں کی فطرت کے اندر ڈال دیا ہے ماں مستور ہے پردوں میں لیکن اس کی تربیت بول رہی ہوتی ہے سیرت فرزندہا از امہات جوہرِ صدق و صفا از امہات بیٹوں کی تربیت ماں کے ہاتھ میں ہے صدق و صفا کے جوہر جو پیدا ہوتے ہیں اولاد کے مزاج کے اندر وہ ماں کی تربیت کا ساتھ ہے بیٹا ممبر نشین ہو مصدد نشین ہو میدانِ کارزار کے اندر ہاتھ میں تلوار تھامے کھڑا ہو یا ملک کے کسی اہم منصب پر فائز المرام ہو پتہ چلے گا پیچھے ماں کیسی ہے اگر خیانت نہیں کرے گا تو لوگ کہیں گے اچھی ماں کا دودھ پیا ہے تو ماں اچھی ہو تو اس کی تربیت بولتی ہے سید نالی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میدانِ جنگ میں اترتے ہیں اور کیا بولتے ہیں سمتنی امی حیدر میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے تو ماں کی تربیت بولتی ہے ماں تو کسی نے نہیں دیکھی لیکن اس کی تربیت سامنے نظر آتی ہے سیرتِ فرزندہا از امہات جوہرِ صدق و صفہ از امہات اکبال کہتا ہے کہ میرا مزاج آپ دیکھتی ہیں مجھے یہ جو جنون پرور خلط عطا کی گئی ہے نگاہِ مادرِ پاکندروں نے کہا یہ میری ماں کی نگاہ کا کمال ہے ماں کی نگاہ بول رہی ہے ماں کی تربیت بول رہی ہے تو یہ ماں سکھاتی ہے تو جب عمومت کی موت واقعہ ہو گئی تو پھر سالِ معاشرت کیسے تشکیل پاسکتی ہے تو آج باپ اوڈ ہوم میں تڑپتا ہوا آخری عرضو یہ کرتا ہے کہ کاش کہ میرا بیٹا مجھے ملنے آجے ڈرلی کے ایک اخبار میں ایک بوڑے انگریز کی وسیعت چھپی تھی اس نے کہا تھا کہ میں مر رہا ہوں میری آدھی جائداد چرچ کو دے دی جائے اور آدھی جائداد میرے کتے کو دے دی جائے تو کہا کہ یہ عجیب وسیعت ہے تمہاری کہا میرے اتنے بیٹے ہیں میرے اتنی بیٹیاں ہیں لیکن اب موت کی ہچکی لگی ہے مجھے اور آخری سانسیں ہیں تو یہ وفادار کتہ ہے جو ٹک ٹکی باندھ کے مجھے دیکھ رہا ہے نہ میرا بیٹا اس وقت کوئی موجود ہے نہ میری بیٹی اس وقت کوئی موجود ہے جب عمومت مر جاتی ہے تو پھر بیٹے کو وہ پیار سکھانے والا بیٹی کو وہ ماں باپ کی علفت سکھانے والا کوئی باقی نہیں رہتا تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت ہے حضرت انسان کے لئے اس کا سمر موت جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے ناظن کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت وہ پھر علم نہیں رہتا وہ موت بن جاتی ہے تو زن نازن نہ ہو زن کا نازن ہونا یہ اس کا کمال نہیں ہے عورت اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وہ مستور ہوتی ہے وہ پردے میں رہتی ہے اس کا پردے میں رہنا ہی حسن ہے اس کی فطرت کو اللہ نے اپنی فطرت کا جمال دیا ہے اس کی فطرت کو اللہ نے اپنی فطرت کے عقص میں منعقص کیا ہے جس طرح وہ خود پردے کے پیچھے رہے کہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے ماں پردے کے پیچھے ہوتی ہے لیکن سب کچھ ماں کی تربیت بول رہی ہوتی ہے اب آئیے سنیے اس کائنات کے اندر ہمیں وہ خواتین ملیں گی جو پردے کے پیچھے تھی لیکن پردے کے سامنے ماں نہیں آئی عبدالقادر جی لانی آئے ماں پردے کے پیچھے تھی پردے کے سامنے فرید الدین گنجے شکر آئے ماں پردے کے پیچھے تھی مہرو ماں نے بھی آنچل نہیں دیکھا لیکن پردے کے سامنے کربلا میں حسین ابن علیہ تو یہ پردے کے سامنے آئے وہ پردے کے پیچھے تھی تو جب ماں پردے کے پیچھے ہوں تو پھر بیٹے جو ہیں وہ پردے کے سامنے آکے وہ نقش ثبت کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے زندگی کے نقوش کو جو ہے وہ اجال دیتے ہیں اور تقدیر بدل دیتے ہیں تو اس لیے ماں کی ذمہ داریاں گھر سنبھالنا ہے جب ماں گھر سنبھال لیتی ہیں تو بیٹے بہر و بھر سنبھال لیتے ہیں معاشرے کے جس فرد نے بھی کوئی کارہائے نمائیں سر انجام دیئے ہیں وہ وہی ہے جس کی ماں مزدور ہے اللہ اکبر اکبال بولتے ہیں مزرع تسلیم را حاصل بطول مادران را اسوائے کامل بطول تسلیم و رزا کی کھیتی کا جو حاصل ہے وہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ ہے اور ماں کے لیے کامل اکمل نمونہ سیدہ باگ کا وجود ہے ان کی پرورش تسلیم و رزا کے ماحول میں ہوئی تھی اور مزاج کیا ہے کہ ہاتھ سے چکی پیس رہی ہیں اور لبوں پر قرآن کے نغم میں جاری ہیں جب ماں چکی پیس رہی ہو اور لبوں پر قرآن ہو جب آٹا گوند رہی ہو لبوں پر درود ہو جب روٹی پکا رہی ہو اور لبوں پر حضور کی بارگاہ میں سلام ہو تو پھر بیٹے حسین ابن علی ہی پیدا ہوں گے اور ماں تھرکتے وجود دیکھ رہی ہو اور سکرین کے آگے بیٹھ کے آٹا گوند رہی ہو تو بیٹے اداکار تو بن سکتے ہیں اولیاء اوتاد اور اکتاب نہیں بن سکتے اگر ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا یگانہ روزگار بنے تو اسے اسوائے فاطمہ کو ارتیار کرنا ہے تو بیٹا آیاں